وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ رُسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَتُعِذُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدَلْكَ الْخَيْرِ صَدَقِ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سیدیا حبیب اللہ میں سب سے پہلے خیبر پختونخواہ کے عمران خان کے شیر علی امین گنڈا پور صاحب کو اسد کیسر صاحب کو شہرام ترقی صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسیمبلی سیکٹی جنرل پاکستان تحریک انصاف ہمارے بائی عمر عیوب خان صاحب کو اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گور خان صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج سوابی انٹرچینج سے پہلے تک سے لے کر یہاں تک عوام کا ایک سمندر ہے اور محترم ڈی جی آئی آس پی آر صاحب آپ ریاست کی بات کرتے ہیں ریاست یہ ہے یہ ریاست آپ کے ساؤنے گڑی ہے اور یہ ریاست پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہمیں عمران خان چاہیے ہمیں وہ شیر چاہیے جو مرد کے بچوں کی طرح گزشتہ ایک سال سے جیل کیانی سلخوں کے پیچھے ہے اور میرے ساتھیوں یہ موازنہ کرتے ہیں عمران خان کا نواز شریف کے ساتھ کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ جو دو مہینے میں ترلے کر کے ملک سے بھاگ گیا وہ آج اس لیڈر کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے جو ایک سال سے دس بھائے بارہ کے سل کے اندر پڑا ہوا ہے یہ نواز شریف کی عوقات ہی نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ کر سکے اور دوسری بات میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں عمران خان کا کہ جس نے مجھ پر اور اس آئی سی پر اعتماد کا اظہار کیا اور میں کہنا چاہتا ہوں قاضی صاحب سے لے کر مریم نواز تک حتی تارڑ سے لے کر رانہ سناولہ تک کہ تمہیں اس آئی سی کا ترجمان بننے کی ضرورت نہیں یہ پارلیمنٹیرینز یہ امنے ہو یہ سینیٹرز ہو یہ ایم پی ایز ہو یہ سب کے سب عمران خان کے ہیں یہ عمران خان کے رہیں گے اور تم انہیں ہرگز نہیں توڑ سکتے اور میں چونکہ تحریک تحفظ آنے پاکستان کے سربراہ محمود خانہ چکزئی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور میں اپنے ایک بھائی مراج سعید کو آج مس کر رہا ہوں وہ وقت آئے گا جب وہ بھی آئے گا انشاءاللہ لیکن آپ کو ایک بات پتلانا چاہتے ہیں کہ آج کے پی کے شیر نے تو یہاں پر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا کہ یہ کے پی کے عمران خان کا ہے انشاءاللہ اگلی کول کے اوپر پنجاب میں دمہ دم مست کل اندر ہوگا میں خان صاحب میرے ڈسٹرک فیصل آباد آئے تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے فیصل آباد سے گلا ہے کہ سب سے زیادہ لوٹے فیصل آباد سے آئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ادھر سے وہ لوٹا راجہ ریاض آپ کے اس بھائی نے باہر نکلا وہاں سے رانہ سناولہ باہر نکلا اور خان صاحب فیصل آباد نے دس میں سے نو سیٹیں آپ کے شیروں کے حوالے کر کے یہ ثبت کیا کہ پنجاب عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اور سب سے آخر میں میں ایک بات ارز کر دوں یہاں کا فیصلہ یہاں کی عوام کرے گی وہ آپریشن ہو وہ انتخابات ہو وہ احتجاجی تحریک ہو صرف یہاں کے لوگ یہاں کا فیصلہ کریں گے کسی کا مسلط شدہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہوگا اور سب سے آخری بات میں نعرہ لگانے سے پہلے سب سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج سے چار روز پہلے میں عمران خان صاحب سے یا پانچ روز پہلے ہم چھے رکنی وفد عمر ایوب صاحب کی سربراہی میں ملا وہ شیر کا بچہ اسی استقامت کے ساتھ کھڑا ہے وہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ پیچھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے آپ یہ بتاؤ کہ کیا جھکوگے کیا عمران خان کا ساتھ چھوڑوگے کیا عمران خان کے لیے باہر نکلوگے کیا پاکستان کی آزادی کے لیے باہر نکلوگے تو پھر میرے ساتھ مل کر یہ نعرہ لگانا ہے یہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا اسلام آباد کے وزیراعظم ہاؤس میں پہنچنا چاہیے کہ عمران خان کے شیر برس اقتدار میں آیا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد آئی جی پنجاب سے لے کر رانہ سناولہ تک ان سب کا احتساب ہوگا جنہوں نے گھروں کی عزتیں پامال کی جنہوں نے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا تو ایک آخری نعرہ لگا دو نعرہ تکبیر ایسے نہیں یہ ان پہاڑوں کو چیرتا ہوا اسلام آباد پہنچے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ 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 پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان عمران خان